قصوب یا سورج گرہن سورج گرہن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سورج پر چاند کا سایہ ہو جانے سے اس کا کالا نظر آنا اس حوالے سے اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیقات میں کوئی تضاد نہیں اگر سائنس کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہو جائے تب بھی سورج گرہن کے وقت نماز اور دیگر عبادات کا وہی حکم ہے جو حدیث میں ہیں حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات القصوب یعنی سورج گرہن کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اس سے مقصود بندوں کو خوف دلانا ہے پس جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو نمازی قصوب کے حکام یا حکامات کیا ہے؟ قصوب کے وقت یعنی سورج گرہن کے وقت دو رکعت نماز بغیر آذان و حکامت جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسنون طریقہ ہے دو قصوب نماز میں خدبہ نہیں پڑھائی جائے گی نمبر تین اس نزماز میں قرات طویل ہر رکعت میں سور بکرہ یا اس کے بقدر اور آہستہ پڑھی جائے گی نمبر چار اوقات مقروح میں نمازی قصوب ادا نہیں کی جائے گی نمبر پانچ نماز کے بعد سورج گرہن ختم ہونے ختم ہونے تک دعا تلاوت وغیرہ میں مشعول رہا جائے نمبر چار لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایران کیا جا سکتا ہے کہ نمازی قصوب پڑھی جاتی ہے آپ اس میں شرکت کریں آج کل سورج گرہن کے مطالق لوگوں کے مختلف اکھائیت پڑھ چکے ہیں آج سال کا تیسرا اور آخری سورج گرہن ہے سورج گرہن کے ساتھ متعدد تو ہم پرستی کی باتیں جڑی ہوئی ہیں جن پر لوگ اندہ اتقاد رکھتے ہیں اسی طرح پرستی سے جڑی ایک بات یہ بھی ہے کہ ذہنی معذور بچوں کو اگر سورج گرہن کے وقت کل مقام پر مٹی میں دبا دیا جائے تو وہ شفایاب ہو جاتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے متعدد ذہنی امراض میں مطالق بچوں کے والدین صبح صادق کے وقت ہی کرچی کے ساحل سے ویو پہنچے جنہوں نے بیلچو اور پاوڑوں کی مدد سے ساحل کی نرم مٹی میں گڑے کود کر اپنے بچوں کو گردن تک دبا دیا ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس عمل سے ان کے بچے شفایاب ہو جائیں گے تاہم سائنسی طور پر اس کی کوئی توجیح نہیں ملتی نہ ہی اس حوالے سے کوئی مثال سامنے آئی ہے کہ کسی ذہنی محذور بچے نے اس عمل سے شفایاب پائی ہو واضح رہے کہ کرچی سمیت ملک برگ میں آج صبح صادق کے وقت بیس سال بعد مکمل سورج گرہن دیکھا گیا ہے دیکھا گیا ہے جامعہ کرچی کے انسٹیٹوٹ آف سپیس ان پرانیٹری ایسٹرو فیزکس کے فروفیسر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں بیس برس بعد سورج کو اسی فیصد گرہن لگے گا سورج گرہن سے جڑے دلچسپ تصورات سوالے سے ماہرینی فلکیات نے شہریوں کو سورج گرہن کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایات کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ سورج گرہن کو برائے راس نہ دیکھیں ایسا کرنے سے آندھے پن کا شکار ہوا جا سکتا ہے البتہ اسے حفاظتی چشمہ لگا کر دیکھا جا سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج کو گرہن لگنا سائنسی عمل ہے جو کسی کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا اس زمن میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ایک قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انہوں نے مزید فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج یا چاند کو گرہن لگنے کے دوران نوافل ادا کرتے تھے ملکی مختلف مساجد میں سورج گرہن کے وقت ماضی قصوب کے اجتماعات کا احتمام کیا جا رہا ہے سال دوہزار انیس کا پہلا سورج گرہن چے جنوری کو جبکہ دو جولائی کو دوسرا سورج گرہن ہوا تھا اور یہ اس سال کا آخری سورج گرہن ہوگا ملکی 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 ملکی